بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جناب آج بن رہے رمضان سپیشل میں مزدار قسم کا لزانیا تو لزانیا میں جو چیزیں ایڈوں گی تو وہ کچھ ہوں ہیں بہت ہی آسانی سے بنتا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے اور ہم بنا رہے ہیں ویڈاوٹ آون تو جناب یہ ساشے تھے لزانیا کے یہ لزانیا کی شیٹس ہیں تو یہ دیکھیں کچھ یہ ڈبم سے ہاتھ سے گر گیا تھا تو تھوڑی سی ٹوٹ چکی ہیں تو یہ ہمارے پاس چیٹر چیز ہے تین سو گرام کے قریب ہمارے پاس چکن ہے تو چکن میں میں نے جس یہاں پر لیسن تھوڑا سا ڈالا ہے اور ادرک ڈال کے تھوڑا سا میری نیشن کی تھی تو یہ ہمارے پاس درمیانے ساز کا انین تھا دو تین ادرک ہمارے پاس ٹاماٹر جن کے سیڑ و شلکوں متار کے کٹ کر چکے ہیں تو اویل ہے ہمارے پاس سکس ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ اور یہاں پر لیسن ادرک کا ایک ٹیبل سپون ہے ادرک نہیں ہے لیسن ہے ایک ٹیبل سپون اور چار سو گرام کے قریب ہمارے پاس دو دے تو جناب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت زبرتس قسم کا لزانیا بننے والا ہے صوفیہ کچن میں تو میرے ساتھ رہیے گا تو یہاں پر میں نے پانی رکھ دیا ہے اور جو ہمارے پاس لزانیا شیٹس ہیں تو وہ ہم نے ایٹ کر دی ہیں اوبلتے ہوئے پانی میں تو اوپر سے ہم ایک ٹیبل سپون بھر کے ڈال دیں گے اویل اور ساتھ میں نمک ایٹ کر دیں گے اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ ایک کنی رہ جائے تو پھر ہم اسے ڈشاؤٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جناب تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں تو بہت زبردست بننے والے تو ساتھ میں ہم نے یہاں پین رکھ دیا ہے اور ہم یہاں پر ریڈی کر لیتے ہیں پہلے سے چکن اور جو چکن میں نے آپ کو دکھایا تھا تو اس کو جو میں بناوں گی یہاں پہ تو میں نے جسٹ اس میں جو ویجیٹیبل ایٹ کی ہیں انین اور ٹوماٹر ایٹ کی ہیں اگر آپ نے اس کے لاوہ شملہ میرچ یا مرٹر وغیرہ یا کوئی بھی ویجیٹیبل ایٹ کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہمارے پر اویل چلا گیا ایک ٹیبل سپون بر کے لیسن چلا گیا تو اس کو اچھی طریقے سے ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تین چار منٹے بھونیں گے جسٹ اس کی سمیل تھوڑا سی بس ہو جائے اور کچھ نہیں پھر اس کے بعد جو یہ لزانیا کا مسالہ تھا ویجیٹیبل والا تو پہلے ہم دو ساشے تھے یہ ایک یہ دیکھیں وائٹ سوس کا ہے اور دوسرا ساشے ہے یہاں پر یہ چکن اور ویجیٹیبل کی مرنیشن کے لیے جو مسالہ تھا وہ ہے تو یہاں پر ہم نے لیسن کے بعد چکن ایٹ کر دیا ہے چکن ہمارے پاس تین سو گرام ہے کیوبز کی شکل میں ہے تو اگر آپ نے اس کی جگہ کی وائٹ کرنا تو آپ کر سکتے ہو لیکن یہ بھی بہت ہی بیسٹ اور زبردست بنا تھا جو مسالہ ہے اور جس کا اس کا لذیذ ذائق ہے میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی زبردست و مزید آرہے تو انین بھی ایڈ ہو گئے مسالہ بھی ایڈ ہو گئے تو ساتھ میں ٹوماتر بھی ایڈ کر لیتے ہیں اور اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم تقریباً چھے سے سات منٹ چھوڑیں گے اور پھر یہ پک جائے گا جب تک یہ پکتا ہے یہ دیکھیں اس کے اپنے جوسز ریلیز ہوئے ہیں میں نے اس میں کوئی پانی ایڈ وغیرہ نہیں کیا تو یہ سوک جائے بس تو ہمارا چکن ریڈی ہے تو یہ دیکھیں لزانی کی شیٹس بھی ریڈی ہوگی میں نے موف کر دی تھی یہاں پہ تھنڈا پانی اوپر سے اپلائی کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر ایک ایک شیٹ کو ہٹا کے تو اس پہ اوئل اپلائی کر کے رکھ دیں گے کیونکہ یہ آپس میں چھپتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہاں پر ہم نے شیٹ پہ اوئل اپلائی کر دیا اور یہاں پر ہمارے جی چکن ویجیٹیبل کا تھا وہ بھی ریڈی ہو گئے یہاں پر بن رہا ہے وائٹ سوز تو ہم نے پین رکھ دیا ہے چار سو گرام کے قریب ہم نے ملک ایٹ کر دیا ہے فلم ابھی اون نہیں ہے یہ وائٹ سوز کا جو ساشیہ تھا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں حل کر دیں گے کیونکہ فلم اس لئے اون کرے کہ گلٹیاں بن جائیں گی تو یہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے گے تو پھر ہم فلم اون کر دیں گے لیکن بلکل لائٹ سی ہم فلم چھوڑیں گے کیونکہ زیادہ نہیں اس سے ہمارا جو وائٹ سوز ہے تو یہ خراب ہو سکتا ہے تو یوں ہم چمچہ چلاتے جائیں گے اور وائٹ سوز زبردست قسم کا ریڈی ہو جائے گا لیکن فلم آپ نے لو رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں اور یہ دیکھیں مسلسلہ چمچہ چلاتے رہی ہے کہ اس کے ساتھ ہی رہی ہے کیونکہ درودر آپ نے ہونا نہیں ہے وانا آپ کا وائٹ سوز خراب ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست و یمی بنتا ہے اس سے اور زیادہ تو اس میں آپ نے کوئی چیز نہیں ایٹ کرنی وہ جسٹ دودھ میں وائٹ سوز کا ساشے ایٹ کر دینا ہے تو یہ فلم لائٹ سی ہونے یہاں میں نے توا رکھ دیا ہے کیونکہ ہم توا پہ بنا رہے ہیں بیک کریں ہم ویڈاوٹ اون بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ جناب یہاں پر میں نے جو لزانیا شیٹس دی تو وہ میں نے اون کی پلیٹ میں ہی ایٹ کر دی ہیں پہلے میں نے ایک تیل لگا دی ہے اس کے اوپر میں نے جو چکن کا مرینیشن تھا مثالہ وہ ایٹ کر دی اوپر سے وائٹ سوز ایٹ کر دی اوپر سے ہم چیٹر چیز ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست اور مزیدار لگ رہی ہے یہ دیکھیں جناب ایک تیل کمپلیٹ ہو گئی ہے تو بس میں سارا ریڈی کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست قسم کے ہماری لزانیا یہاں پر ریڈی ہو رہی ہے تو اوپر سے باقی تیل میں آپ کو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی جاری ہوں لیکن چیٹر چیز ڈال کے آپ کو دکھا دوں کہ ایک تیل کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں چیٹر چیز ایٹ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی زبردست اور یمی بننے والا ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے آپ ہی بنائیے اور انجوائی کیجئے رمضان سپیشل میں بچوں کو کھلائیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست اور اس کا ماشاءاللہ سے اس کا ذائقہ چیک کرنے والا ہوتا ہے بہت ہی زبردست اور یمی بن گیا تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے طبعہ پہ جو ہماری پلیٹ تھی اوون کی وہ ہم نے ایٹ کر دی اوپر سے کور کر لیا لو فلم پہ ہم نے رکھا ہوا ہے تو بس یہ جسٹ ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت آسانی سے بہت ہی جلد بننے والا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب جب اس کی لک دیکھیں کتی زبردست اور یمی لگ رہی ہے تو آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ تو بہت ہی زبردست لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے تو میرے بچوں نے یہ بہت لائک کی تھی بہت ہی زبردست اور یمی بنی یہاں میں نے کٹ لگا دیا لیکن افطار تک بیٹھے یہ دیکھیں جناب بہت ہی زبردست اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی امی لگ رہے تو آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اگر آپ کو میری آج کی ریسی پی اچھے لگی ہو تو لائک شر ضرور کیجئے اور اگر پیچ پہ نہیں ہوں تو سسکرائب کیجئے گا تینک یو